بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین قرامی اسلام علیکم رمہ برس احتجاج کے نام پر قرآن پاک کی بے حرمتی کے دو واقعات ہوئے خیال رہے کہ 23 جون کو سویڈن کے دار الحکومت اسٹاک ہوم کی مسجد کے باہر عید الزہا کے روز قرآن پاک کو نظر آتش کرنے اور بے حرمتی کا واقعہ پیش آیا مقامی پولیس کی سیکیورٹی میں عراقی شہری نے مسجد کے باہر قرآن پاک کو نظر آتش کیا اور مسلمانوں کی مقدس کتاب کی بے حرمتی کی قرآن پاک کی بے حرمتی پر دنیا بر میں مسلمان سرپا احتجاج ہیں سویڈن میں قرآن پاک کو جلائے جانے کے بعد ایک شامن یاد مسلمان احمد علوش نے ایسا کر دکھایا جسے پوری دنیا کے میڈیا نے کورج دی دراصل قرآن پاک جلائے جانے کے بعد احمد علوش نے سویڈن کی عدالت میں درخواست دائر کی کہ اسے بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی مقدس کتاب بائبل اور ترات کو جلانے کی اجازت دی جائے احمد علوش کا کہنا تھا کہ جیسے سویڈن میں سریعام گورنمنٹ سیکیورٹی میں قرآن پاک کو جلایا گیا ویسے ہی وہ سرکاری سیکیورٹی اور لوگوں کے مجمع میں بائبل اور ترات کو جلانا چاہتا ہے سویڈن کی عدالت نے مسلم نوجوان کو اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے ترات اور انجیل نظریات تشکرنے کی اجازت دے دی اسرائیلی وزارت خارجہ بھی مضمت میں شامل ہوئی اسرائیل سویڈن میں اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے بائبل کو جلانے کے ارادے کی شدید مضمت کرتا ہے مقدس کتابوں کے جلانا نفرت اور عدم برداشت کا عمل ہے اس کا اظہار رائے کی ازادی سے کوئی تعلق نہیں ہم سویڈن کے حکام سے مقدس کتابوں کو جلانے سے روکنے کا مطالبہ کرتے ہیں اسرائیلی وزیر خارجہ نے اپنی وزارت اور سفیر کو ہدایت کی کہ وہ اس تقریب کو روکنے کے لئے کاروائی کریں ترات کے تومار کو جلانا نفرت انگیز جرم اشتعال انگیزی اور یہودی لوگوں اور یہودی روایات کی شدید توہین ہے میں سویڈن کے حکام سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اس شرمناک واقعہ کو روکیں اور ترات کے تومار کو جلانے کی اجازت نہ دیں میں نے سویڈن میں اسرائیلی سفیر کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس واقعہ کو روکنے کے لئے تمام ضروری قدامات کریں صدر اسحاق اہرزوگ نے ٹویٹ کیا میں سویڈن میں مقدس کتابوں کو جلانے کی اجازت کی گیروازے طور پر مضمت کرتا ہوں اسرائیل کی ریاست کے صدر کی حسیت سے میں نے دنیا بر کے مسلمانوں کے لئے مقدس قرآن مجید کو جلانے کی مضمت کی اور اب میں دل سے اداس ہوں کہ یہودیوں کی عبدی کتاب ایک یہودی بائبل کا بھی یہی انجام ہے مقدس صحیفوں کی بے حرمتی کی اجازت دینا اظہار رائے کی ازادی کی مشک نہیں ہے یہ سریع اشتیال انگیزی اور خالص نفرت کا عمل ہے پوری دنیا کو ایک ساتھ مل کر اس مقروح فیل کی واضح مضمت کرنی چاہیے اجازت کے بعد احمد علوش اسرائیلی سفرت خانے کے سامنے پہنچے اور انہوں نے ترات نظریاتش نہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے اپنے پاس مجود لائٹر فینک دیا اور کہا کہ مجھے اس کی بلکل ضرورت نہیں کیونکہ میں مقدس کتاب کو نظریاتش نہیں کروں گا اور نہ ہی کسی کو ایسا کرنا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ احتجاج کا مقصد قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف آواز اٹھانا تھا احمد علوش کا مزید کہنا تھا کہ مسلمان ہونے کی حسیت میں بائبل اور ترات کو نظریاتش کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا میں تو بس قرآن مجید جلائے جانے پر یورپ اور امریکہ سمیت پوری دنیا میں لوگوں کے دوگلے پن کو ظاہر کرنا چاہتا تھا میں چاہتا تھا کہ لوگ آئیں اور میری بات سنیں یہ میر جذبات کے ظہار کا طریقہ تھا اور ایک مسلمان کے درد کو محسوس کریں جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں کو ان کی مقدس کتب جلانے کا سن کر تکلیف ہوئی اس سے لاکھ گناہ زیادہ ہم مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے جب ہماری مقدس کتاب قرآن پاک کو جلائے جاتا ہے یا اس کی بے حرمتی کی جاتی ہے احمد علوش کے پاس بائبل اور تورات کے ساتھ قرآن پاک بھی تھا جسے اس نے بوسا دیا اور سینے سے لگایا اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس مقدس کتب کو جلاؤں جن کی تصدیق میرے قرآن پاک نے کی ہے میرا مذہب کسی کتب کو جلانے کی اجازت نہیں دیتا احمد علوش کے اس انوکھے احتجاج کی شہرت پوری دنیا میں ہو رہی ہے یہاں تک کہ یہودی اور عیسائی بھی کسی مذہب کی کتاب کو جلانے کی اجازت دینے پر پبندی کا مطالبہ کرنے لگے ہیں احمد علوش کا کہنا تھا کہ اگر تم اسلام پر ترنقید کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے لیکن قرآن کو نظر اتش کرنا اظہار رائے کی ازادی نہیں یہ ایک عمل ہے جنہوں نے قرآن کو نظر اتش کیا یہ اس کا جواب ہے ازادی اظہار کی اپنی حدود ہے میں نے بہت سارے لوگوں کو نراز کیا اب وہ خوش ہو جائیں ناظرین ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس لازمی کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو باروقت مل سکے اللہ حافظ